بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صحافی حضرات کو خشام دیت کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں تاکہ ہماری بات سنیں اور اس کو آگے اور لوگوں تک پہنچائیں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بلانے کا بنیاد یہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ سب کے علم میں ہے کہ کرونا سے متاثر مریضوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے امواد کی شرعہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور کراچی میں خصوصی طور پر تشویش اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جو پورے ملک میں کرونا کے مریض ہیں ان کا تقریباً چوتیس فیصد کراچی کے اندر ہے صرف تو بنیادی مقصد جو یہ ہے اس تشویش کا اظہار کرنا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے حکومتی صدہ پر کیا کرنا چاہیے عوامی صدہ پر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے پیمہ ہی ہے اور دوسری ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے کچھ تجاویز ہم پیش کریں گے جو ہم آپ چاہیں گے کہ آپ عوام تک پہنچائیں اس وقت آپ اگر دیکھیں تو تقریباً اسی ہزار کرونا سے متاثر مریض ہیں یہ وہ مریض ہیں جو کہ کرونا سولہ سو تک پہنچ چکی ہیں جبکہ ایک ماہ پہلے جب رمضان کی ابتداد تھی تو اس وقت مریضوں کی تعداد تقریباً ساڑھے بارہ سو تھی ساڑھے بارہ ہزار اور امواد کو تقریباً دو سو ستر تھی اضافہ جو ہوا ہے یہ گزشتہ دو ہفتوں میں جو حکومت کی جانب سے آسانیوں کے نام پر ایک بدنظمی بدنظمی پیدا کی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی تیزی کے ساتھ مریض بڑھ رہے ہیں اور اگر اس کو اسی پہرائے میں دیکھا جائے کہ آپ ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا اندازہ لگا لیجو اور یہ امواد کو آپ پانچ یا سات سے ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا اندازہ لگا لیجو ایک یقیناً بڑی تشریش ناک صورتحال اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ کراچی میں تقریباً چوتیس فیصد ان تمام لوگوں کے مریض اور امواد کراچی کے اندر ہیں جو کہ کراچی میں ہونے والی سہولیات کے حساب سے بہت بہت زیادہ ہیں اور کراچی میں ساری سہولیات نہیں ہیں حالانکہ کراچی ملکہ سب سے بڑا شہر ہے اور کہنے کو ہی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سہولیات ہیں لیکن اگر کورونا کے پہرائے میں دیکھا جائے تو یہ سہولیات بالکل ناکافی ہیں اس لئے ہم یہ ساری تنظیم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی میں ایک ہیلت ایمرجنسی نافذ کی جائے اور اس ہیلت ایمرجنسی کے نتیجے میں بہت زیادہ اختیارات ملتے ہیں حکومتوں کو اور اس سے بہت زیادہ بستروں کی تعداد بڑھائی جائے بہت زیادہ سہولتیں فرام کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کی دیکھ بھال کی جا سکے اچھا ایک اور بات یہ ہے آپ صاحب حضرات دیکھتے ہیں انڈی ایمی کی ٹریس کانفرنس ہوگی ہے کبھی وزیر سہت کی ٹریس کانفرنس ہوگی ہے اور اس میں یہ مجدہ سنایا جاتا ہے کہ جتنی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں اس سے کم مدیز اسپتاولوں میں داخل ہیں وہ ونٹی لیٹرز کی تعداد بتاتے ہیں وہ آئیسولیشن بیٹس کی تعداد بتاتے ہیں جو کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کہ غلطی پر مبنی ہے اس لیے کہ وہ جو تعداد بتا رہے ہیں ونٹی لیٹرز کی وہ تمام تر ونٹی لیٹرز کی ہے اس ملک کے اندر جو موجود ہیں لیکن اس میں سے جو کووٹ کے لیے جو کرونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہ ونٹی لیٹرز بہت کام ہیں ایک چارٹ ہم نے تردیب دیا ہے کراچی کی حد تک اس کی اہمیت ہے وہ ابھی ڈاکٹر سویل اکتر آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جو حکومت فکرس دے رہی ہے اس میں اور ایکچولی جو گراؤنڈ پر ہیں اس میں کتنا فرق ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو افتداء میں سہولیات تھی اس میں کچھ عرافہ تو ہوا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اضافہ نہیں ہوا لیکن یہ اضافہ بہت کم اور تاخیر سے ہوا ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے یہ حکومت سے کہ اس کو بہت ہی ایمیجنسی کے طور پر اس کو دیکھا جائے اور تمام اسپتالوں میں سویل ہسپیٹل میں تو کافی فیسیلیٹیز بڑھانے کی کوشش کی بھی گئی اور بڑی بھی رہی ہیں اس کے علاوہ باقی اسپتال جو ہیں ان میں بھی ساری سہولیات فرام کی جائیں اور صرف اعلان نہ کیا جائے بلکہ دیکھا بھی جائے کہ جو سہولیات کا اعلان ہوا ہے وہ باقی موجود ہیں وہاں پر اور وہ اس سٹینڈرڈ کی ہیں کہ جس شدت کے ساتھ مریض بیماری کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ جگڑے ہو رہے ہیں روزانہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم گئے اور ہمیں مطلب یہ کہ صحیح طرح دیکھ بال نہیں ہوئی تو یہ بھی دیکھنا حکومت کا فرض ہے کہ جن اسپطالوں میں یہ برستر مختص کیے گئے ہیں وہاں پر سہولیات بھی پوری فرام کی جا رہی ہیں یا نہیں وہاں پر ڈاکٹروں کی تعداد پوری ہے یا نہیں ایک اور بہت بڑا ان ساتھ جو دیکھنے میں آیا ہے جو ہم ڈاکٹر لوگوں کے لیے بڑا تشفیشناک ہے آپ دیکھیں ہیں ڈاکٹر ایک طرف تو بالکل کرونا کے مریضوں کے علاج محلجے میں مصروف ہیں اور آپ یہ دیکھئے گا کہ اس وقت ساری دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ہیلتھ ورکرز کی جو کرونا پوزیٹیو ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹروں کو صحیح سہولیات فرام نہیں کی گئیں اور اب جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہے کہ ہر اسپطال کے اندر جس مریض کا علاج میں کوئی تاخیر ہوتی ہے یا جو مریض فوت ہو جاتا ہے تو اس کے برسہ جو ہیں وہاں پر ڈاکٹروں پر تشدد کرتے ہیں اسپطال میں توڑ کھوڑ دی جاتی ہے تو ڈاکٹرز یہ دورے حملے سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو ایک یہ بھی تجویز آئی تھی کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ہرٹال کر دیں لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ڈاکٹرز ہرٹال نہیں کر سکتے اس لئے کہ ڈاکٹرز ہرٹال کرنے چلے جائیں گے تو یہ جو مریضوں کو تھوڑی بہت سہولیات مل رہی ہیں یہ بھی نہ ملے گی تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام اسپطالوں میں جہاں جہاں پر کووڑ کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پر خاطر خواہ سیکیوریٹی فرام کی جائے ایک دو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پر ایک ہاتھ موبائل ہر جگہ کھڑی ہوتی ہے لیکن خاطر خواہ فرام کی جائے تاکہ کسی کے ساتھ تیس چالیس مجیز آ جاتے ہیں تیس چالیس افراد آ جاتے ہیں جو ہنگامہ کرتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکے ان کو روکا جا سکے اسپطالوں کے انتظامیوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے جو جو اسپطال ہیں کہ وہ اس بات کو میک شور کریں کہ ان کے جو وارڈز ہیں ان کے بعد خاطر خواہ داد میں سیکیوریٹی موجود ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا گزشتہ مہینے کی بات ہے غالباً تین چار افتے پہلے کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر جو بیمار ہوئے کرونا سے وہ جگہ جگہ بچارے وہ چکل لگاتے رہے ان کی وائف ان کو لے کر اور ان کو کہیں بستر نہیں ملا تو ہم ڈاکٹرز کی تنظیم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہیلت ورکرز اس علاج مولجک کے اندر مصروف ہیں اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اول اول ترجیح دی جائیں ان کے لئے کچھ بستر مختلف اسپطال کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کوئی موجود ہے تو وہ پھر کس نیت سے اور کس حمت ہے اور کس جذبے سے کام کرے گا تو یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ ضرور بل ضرور کچھ بستر مختلف کریں ڈاکٹروں کے لئے پیرامیڈکل اسٹاف کے لئے نرشز کے لئے جو علاج مولجہ کرتے ہوئے بیمار ہوتے ہیں اور پرائیویڈ اسپطالوں سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے اسپطالوں میں جو ڈاکٹرز آئیبان متاثر ہوتے ہیں تو ان کے اسپطالوں میں بھی ان کے ڈاکٹرز کے لئے بستر مختلف ہونے چاہیے ان کے اسپطالوں میں بھی ڈاکٹرز کو سہولیات مہیا کی جانی چاہیے آگے ہی مہم آگے ہی مہم کو آگے بڑھانے میں میرا خیال ہے کہ صافی حضرات بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کے جو صافی ہیں وہ پبلک سرویس میسیج کے طور پر دوسرے میسیج سے طور پر یہ بار بار پیما کے کچھ اشتیار آتے ہیں ان کو اگر آپ بار بار دکھائیں تو اس سے لوگوں میں ایک آگے ہی پیدا ہوگی کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں کتنی ضرورت ہے ایک آگے ہی پیدا ہوگی کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے میں آپ کو صرف یہ تاقید کر دوں کہ یہ جو ایک ماسک ہم نے پہنا ہوا ہے اگر میں نے بھی پہنا ہوا میرے سامنے والے نے بھی پہنا ہوا تو سمجھیں کہ آپ کو تقیباً اسی فیصد روٹیکشن ملی جاتا ہے بیماری سے تو اس کی اتنی اہمیت ہے آپ دیکھیں آپ بزار بند ہو نہ ہو بزار بند ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر سڑکوں پر مجمع نہ ہو یا ہو مجمع اور سب لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں تو بیماری کے پھیلنے کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ٹیسٹنگ فیسلیٹیز بہت ناکافی ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹیسٹنگ فیسلیٹیز بڑھا ہی جائیں تاکہ جس کو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ جا کرے کرونا کا ٹیسٹ کروائیں تو اس کے لئے کشیبت پڑھ جاتی ہے جگہ جگہ مارے مارے پھرتے ہیں پرائیویٹ ہسپیڈلز میں بہت قیمتی ہے ٹیسٹ اور جہاں پر مفت ہو رہے ہیں وہاں پر یا تو آپ کے پاس سفارش ہو یا آپ کسی کو جانتے ہو تو آپ کا ٹیسٹ آسانی سے ہو جاتا ہے ورنہ آپ مارے مارے پھرتے ہیں سوچل میڈیا پر ایک بڑی مہم چل رہی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سارا جو ہے کرونا کا سلسلہ جو ہے یہ ایک دیرمول کی سازش ہے یا ایک بل گیٹس نے ایک سازش کی ہے یا امریکہ نے یا چین نے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات تو ہمارا مطالبہ یہ حکومت سے کہ ضرور ایک محکمہ اس طرح کا بنایا جائے یا کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں مختص کیا جائے وہ جو ان گمراک و ان ٹروپیگینڈے کا مضبط طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کا ایک پروگرام کریں اور بار بار مطلب کیا جائے تاکہ ان کے جو پروپیگینڈے کا اثار اس کو توڑا جائے اس وقت آپ کی اقین جانی ہے کہ آدھی آبادی جو ہے کم از کم اس شہر کی یہ نہیں سمجھتی کہ کورونا واقعی کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گمراک و ان ٹروپیگینڈے جو ہمارے سوچل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے تو صحافی حضرات بھی اس سلسلے میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں تو میڈیا آپ سے گزارش ہے کہ اس اس مسئلے کو ضرور دیکھیں اور آپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں آپ کے جو انکر حضرات ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں خاص طور پر میرے ایک ساتھی اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے جو کورونا کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا مسئلہ ہے کورونا کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے مسئلے سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اس پر بھی ہم روشن ڈالیں گے تاکہ آپ بھی سمجھیں اور جب آپ سمجھیں گے تو آگے لوگوں کو سمجھا سکیں گے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ چین میں جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا یہ اور بھی دوسرے ممالک میں تو انہوں نے ایمرجنسی نویت کے کچھ اسپتال بنایا جل 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 جلدی میں اور یہ ٹیمپریری اسپتال تھے اور ان سے بہت فائدہ ہوا تو ہماری حکومت سے یہ بھی ایک گزارش ہے بلکہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم کراچی کی حد تک دو تین ایسے اسپتال ایمرجنسی لیول پر خود بنائیں یا کسی سے بنوائیں تاکہ یہ جو رش مریضوں کا ہے اس کو کم کیا جا سکیں یہ کچھ گزارشات تھی جو ہم نے کی ہیں آپ سے اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہوں جو اس کے جواب دیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی آپ کو جو ہم نے ایک چارٹ دیا ہے میرا نام ڈاکٹر سوحیل اکتر ہے میں چیز سپیشلسٹ ہوں انڈس ہاؤسپیٹل میں کام کرتا ہوں اور وہاں پہ کورونا کے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتا ہوں میں صرف ایک پوائنٹ پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نمبر آف بیٹس اویلیبل ٹو ٹریٹ کورونا پیشنٹس ان کراچی ہمیں حکومت سنسے اور مرکزی حکومت جید ناراضگی ہے احتجاج کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ان کو تین یا چار مہینے ملے ظاہر ہے ان کو پتا تو تھا نا کہ پاکستان میں آئے گا اور بڑے گا بلکل بے خبر تو نہیں تھے انہوں نے تین یا چار مہینوں میں کیا تیاری کی وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم اب بگت رہے ہیں اور یہ نہیں ہم پہلے دن سے فروری کے مہینے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپیلیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سہولتیں نا کافی ہیں تو ایک طرف تو مریضوں کو مریض بننے سے روکنا ہے یا کم از کم سلو کرنا ہے اور دوسری طرف جن سہولتوں کو ہمیں پتا تھا کہ نا کافی ہوں گی ان میں بڑھانا ہے لیکن ہماری سن کی حکومت نے اس کے لیے جو کیا وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے میں اس کو آپ کو ایک ہلکا سا خاکہ پیش کروں گا اس سے پہلے اس کی فگرز میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ وہ فگرز ہیں جو ہم نے کل تمام ہسپتالوں کے ریسورس پرسنس سے فون کر کے ان سے لی ہیں اس میں اگر وہ ایک کمی بیشی ہے تو وہ بہرحال جو ہمیں اطلاعات ملیا ہوں آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت کراچی میں بارہ ہسپتال کورونا کے پیشنٹس ایڈمٹ کر رہے ہیں تیرواں جو ہے زیاودین ہسپیٹل کی ماری ہے لیکن وہ انڈر پروسس ہے ان ہسپتالوں میں سبل ہسپیٹل کراچی ٹراما سینٹر جے پی ایم سی ڈاؤ کا اوجہ سینٹر انڈرس ہسپیٹل ایس آئی او ٹی لیاری جنرل ہسپیٹل اباسی شہید ہسپیٹل آگا خان ہسپیٹل لیاقت نیشنل ہسپیٹل اور زیاودین ہسپیٹل کے تین کیمپسز ہیں تو یہ کل ملکہ تیرہ ہوتے ہیں لیکن ایکچولی بارہ میں اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بیٹس کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیجئے میں چونکہ اس کو ڈیل کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا بھی سکتا ہوں ایک تو وہ ہوتے ہیں آئیسولیشن بیٹس جس میں کوئی پوزیٹیو پیشنٹ ہے لیکن اس کو کوئی ہلکی پھلکی خانسی یا بیمار ہے اس کو ڈرپ کی ضرورت ہے معمولی بیماری ہے یا ایک اور بہت اہم بات سمجھنے کی ان آئیسولیشن بیٹس پہ وہ مریض جاتے ہیں جو آئے مثال کے طور پہ کوئی فریکچر کا ٹریٹمنٹ کرانے کوئی اپینڈکس آ ہو گیا یا کوئی اور ایسی چیز ہو گئی جس کے لئے دو تین دن ہسپتال میں رہنا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہسپتال میں رہنے کے لئے کورونا کے ٹیسٹ کو نیگٹیو اور پوزیٹیو ہونے کی پہلے ہی جج کر لیا جاتا ہے اس لئے اگر وہ کوئی پوزیٹیو ہوتے ہیں تو وہ کورونا کے آئیسولیشن وارڈز میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کو کورونا نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہ پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے عام وارڈز میں نہیں جا سکتے ورنہ برابر آلہ مریض بھی ایفیکٹ ہوگا ہسپٹل کا عملہ بھی ایفیکٹ ہوگا اس لئے وہ آئیسولیشن بیٹس میں آ جاتے ہیں تو ان آئیسولیشن بیٹس کی تعداد جو ہمیں فرام کی گئی ہے ان تیرہ ہسپتالوں میں وہ چار سو تینتیس ہے فور ترٹی تری ان میں سے اوکیوپائیڈ ہے تقریباً تین سو لیکن ایک چیز دیکھئے آئی واش کس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ چار سو تینتیس میں سے ایک سو چالیس لیاری جنرل ہسپٹل میں ہیں اس میں سے اوکیوپائیڈ زیرو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی فیسلیٹیز کی یا تو کمی ہے یا اس میں عملے کی کوئی کمی ہے ورنہ جب لوگ سارے جہان میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو ایک سو چالیس بیٹس کیسے خالی ہیں تو جب حکومت آپ کو بتائے گی تو یہ بتائے گی کہ جناب ایک سو تیس بیٹس خالی ہیں کراچی میں حالکہ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہ یہ ہے آئیسولیشن بیٹس دوسری کیٹیگری دوسری اور تیسری تقریباً ملا کے دیکھ لیتے ہیں وہ ہے ہائی ڈیپینڈنسی بیٹس اور آئی سی ایو بیٹس ایش ڈی ایو اور آئی سی ایو ہم آئی سی ایو بیٹس اس کو کہتے ہیں جو ونٹیلیٹر کے ساتھ ہو چاہے ونٹیلیٹر اس کا استعمال ہو رہا ہو یا سٹینڈ بائی پر رکھا ہو اور ہائی ڈیپینڈنسی وہ ہوتا ہے جس کو آئیسولیشن سے ذرا زیادہ دوائیوں کی بھی ضرورت ہے آکسیجن کی بھی ضرورت ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو ڈان انویس سے ونٹیلیٹر بھی لگایا جاتا ہے تو ہائی ڈیپینڈنسی بیٹس کی تعداد پورے کراچی کے ان بارہ ہسپتالوں میں 259 ہے اور اس میں سے 241 آکیوپائیڈ ہیں اور جو کم از کم آکیوپائیڈ ہیں یعنی جو سب سے زیادہ خالی ہیں وہ بھی لیاری جینرل ہسپٹل میں تو ایکچولی ایکچول فیکٹ یہ ہے کہ جن ہسپتالوں میں سہولتیں ہیں ان میں سب آکیوپائیڈ ہیں یہ ہائی ڈیپینڈنسی اس کے بعد آتے ہیں جو سب سے زیادہ پرابلم کا باعث ہے کیونکہ اگر کسی پیشنٹ کی آکسیجن بلکل ڈراؤپ ہو گئی ہے اس کا بلڈ پریشر ڈراؤپ ہو گیا ہے اس کو ملٹپل پرابلمز ہیں اس کو ونٹیلیٹر پر ڈالے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا یہ لائف لائن ہے اگر اس پہ آپ نے نہیں ڈالا تو پیشنٹ کی موت ہے انفورسنٹلی آئی سیو پہ سوری ونٹیلیٹر پہ جانے کے باوجود بہت کم ریکاوری ہوتی ہے لیکن اگر کوئی میرا بھائی ہے میرا کوئی عزیز ہے میرا کوئی بہت قریبی دوست ہے میں یہ تو نہیں سوچوں گا کہ اس کو چانس ہوگا یا نہیں ہوگا میں تو ڈراؤپٹر سے کہوں گا آپ پلیز ڈال دیں اسے تو اس میں جائے بغیر کہ اس کی موتیلیٹی کتنی ہے جو کرٹیکل لائف سیونگ بیٹس ہیں ان کی تعداد کراچی میں ون فورٹی سیبن ہے اور اس میں سے ون ہنڈرین ففٹین اوکیوپائیڈ ہیں لیکن یہ بھی سمجھ لیں کیوں اب آپ سوچیں گے کہ اوکیوپائیڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے چلو ہم وہاں لے جاتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں میں اپنے ہسپیٹل کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری ہاں پندرہ ونٹی لیٹر ہیں لیکن اس وقت جو اوکیوپائیڈ ہیں وہ ہیں تقریباً نو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سات مریضوں کو کسی بھی وقت ونٹی لیٹر پر ڈالنا پڑ سکتا ہے اچھے مریضوں کو تو اس لئے ہم ان کا ونٹی لیٹر خالی نہیں کرتے وہ گنا جاتا ہے ونٹی لیٹر بیڈز میں افیکٹیو لی ان ون فورٹی سیون میں سے تقریباً ایٹی فائیو پرسنٹ جہے نا وہ اوکیوپائیڈ ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تراغ غور سے سنیے گا کہ جب ہمیں فگرز بتا کے عام لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ تو پھر کیا حشر ہوگا لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے بڑے گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے بہت سارے بیڈز ہیں آپ کیوں بیڈز پروائیڈ نہیں کرتے تو ایک تو ہمارے پاس فگرز دی جاتی ہیں سندھ کی ٹھیک ہے سندھ میں ہیدر آباد بھی شامل ہے نواب شاہ بھی شامل ہے گمبٹ بھی شامل ہے لڑکانہ وغیرہ سکھر بھی شامل ہے ان کے زیادہ تر بیڈز ہم نے دیکھا وہ اوکیوپائی نہیں ہے جو ہمارے پاس فگرز سندھ کی ملی دی وہ میرے پاس کنسولیڈیٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس کراچی سے بہت سارے پیشنٹ سندھ سے اور بولوچستان سے آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اگر وہاں بیڈز ہیں تو ہمارے بیڈز اوکیوپائی کرتے ہیں تو اگر سندھ کے اگر آپ پوری فگرز دیں اور اسے یہ کہیں کہ ففٹی پرسن یا فورٹی پرسنٹ بیڈز خالی ہیں تو یہ کوئی بہت اتمناندے صورتحالیں ہیں اس وقت ویسے بھی بات ہم کراچی کی کر رہے ہیں نمبر دو پہ دیکھئے فگرز دیتے ہیں کہ ڈھائی ہزار مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈی ایم اے کے چیئرمن صاحب جو بھی ہیں انہوں نے اتنی آرام سے کہہ دیا کہ پچیس پرسنٹ جو ہے نا پورے پاکستان میں وینٹی لیٹرز اوکیپائیڈ ہیں سر آپ نے کیسے ہی کہہ دیا جبکہ آپ نے ٹوٹل وینٹی لیٹرز کی تعداد بتائی پورے کراچی اب کسی بھی ہسپتال میں یہ جو میں نے آپ کو بارہ ہے تیرہ ہسپتال بتائیں ان میں صرف یہ کورونا ڈیزگنیٹڈ وینٹی لیٹرز اور کورونا ڈیزگنیٹڈ ایچ ڈیو ہیں ہسپتال میں اس سے اس کے برابر یا ہو سکتا ہے اس سے دگنے وینٹی لیٹرز موجود ہوں یا ایچ ڈیو بیٹرز موجود ہوں کیوں کیونکہ آپ کو اپنڈکس ہو جائے گی آپ کو اپنڈکس برسٹ ہو جائے گا آپ کو ایک دو دن وینٹی لیٹر پہلانا پڑے گا تو آپ کہاں جائیں گے آپ کو کوئی ہارٹ فیلیر ہو گیا لنگ میں پانی آ گیا کوئی بھی ریلیٹرز سب سے سو گیا آپ کو انٹنسیف کیئر بیٹرز کی ضرور تو ہسپتال کو کورونا کے لیے پورا ڈیزگنیٹ تو نہیں کیا جا سکتا اس میں کچھ بیٹرز رکھنے ہوتے ہیں تو جو بھی ہمیں آداد و شمار بتایا جاتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں ٹوٹل وینٹی لیٹرز اتنے ہیں کورونا کے لیے اتنے اوکیپائیڈ ہیں بہت مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی تو بھائی بات کریں تو کورونا کے ڈیزگنیٹڈ بیٹرز کی بات کریں اور بات کریں نا تو پھر فگرز کی بات نہ کریں ہمارے ہسپتالوں میں آکے بات کریں ہمارے ہسپتالوں میں آکے بات کریں میں آپ کو سیچویشن یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ٹوئنٹی ایٹ کے ٹوئنٹی ایٹ بیٹس ہر وقت اوکیپائیڈ رہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ترہ سادہ ایمرجنسی کے ڈاکٹر پہ کیونکہ وہ پندرہ پندرہ چودہ چودہ پیشنٹ ایک وقت میں بالکل کرٹیکل ایمرجنسی میں لیے بیٹھا ہے کوئی ونٹی لیٹر پر ڈالا ہوا ہے کسی کو امبو بیگنگ کر رہے ہیں کسی کو ہائی فلو آکسیجن دے رہے ہیں کسی کو نون انویسی ونٹی لیٹر پر رکھا رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ونٹی لیٹر کا ہمارے اپنے ہسپتال میں مل جائے ہم فورنوں سے ٹرانسفر کر دیں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر فون کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا ہے آپ کیا ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر اتنے ونٹی لیٹرز خالی ہیں تو میرے امرجنسی کے ڈاکٹر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان کو وہاں رکھا رہے ہیں بھائی نہیں ہے جب ہی تو وہاں رکھے ہوئے نا مجبوری ہے اس کے علاوہ حکومت سندھ جب ڈاکٹر فرقان کا کیس ہوا تھا تو ایک بہت پرزور اپیل کی گئی تھی کہ ڈیش بورڈ بنایا جائے ڈیش بورڈ اس چیز کو نہیں کہتے کہ آپ ایک لس جاری کر دیں کہ جنہ ہسپتال کے ریسورس پرسن کا نمبر یہ ہے سیبل ہسپتال کے ریسورس پرسن کا نمبر یہ ڈیش بورڈ اس کو کہتے ہیں کوئی ایک نمبر ہو ڈبل ون ڈبل سکس ہو کچھ بھی ہو اس پہ کوئی بھی آدمی یا ایمبولنس والا کبھی کبس کم یا کبس کم ہسپتال کے امرجنسی والا وہ فون کر کے اسے پتا ہو کہ نہیں آپ وہاں نہ بھیجیں یہاں بھیج دیں اسی کو تو ڈیش بورڈ کہتے ہیں یہ کوئی بہت ہائی فائی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے پچیس پچیس تیس سال سے دنیا بھر کے امرجنسی کے جو ایمبولنسز ہیں وہ اسی طرح آپریٹ کرتی ہیں ڈاکٹر فوقان کے کیس کو کتنا ہو گیا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ڈیش بورڈ ہو اگر ہو تو مجھے جان کر بہت خوشی ہوگی اس وقت ہمارے ہسپتال کے امرجنسی سے بھی اور دوسرے ایمبولنسز سے بھی لوگ ایک ایک ہسپتال کو فون کرتے اور اس میں آدھا دھا گھٹا لگتا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا تو ڈیش بورڈ ابھی تک آبیلیبل نہیں ہے تیسری بات یہ میں آپ کو بزانا چاہتا ہوں ایز ای پریکٹسنگ ڈاکٹر اور اس روم میں جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی حالت مجھ سے مختلف ہوگی وہ حالت کیا ہے اس وقت ہم ٹیلی فون پر تقریباً ہر وقت صبح سے شام تک لوگوں کو ہوم آئیسولیشن کی تلقین کر رہے ہیں تلقین کیا کر رہے ہیں ان کو منیج کر رہے ہیں کسی پیشنٹ کی آکسیجن سیچوریشن اگر ایٹی فائف پرسنٹ آ رہی ہو تو انتہائی کرٹیکل کہلاتا ہے انتہائی کرٹیکل اس کو گھر پہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہسپتال میں ہونا چاہیے اس کی جان جا سکتی ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کے کٹنیز فیل ہو سکتی ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جائے کان گھر پہ لوگ منیج ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اچھا آپ کو یہ ہے آپ یہ پرون لیٹ جائیے جو کہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ آکسیجن کئی سے بندواز کر کے لگا لیجئے ایک رات کو میرے پاس فون آیا ایک میرے دوست کا جن کو خود کووڈ ابھی پوزیٹیو آیا ہے ان کے والد کو وہ ڈیل کر رہے تھے رات کو گیا رہا ہے سویل بھائی وہ آکسیجن ختم ہوگی کیا کروں تو میرا مطلب کہنے کا یہ یہ پیشنٹ گھر پہ منیج کرنے کے لیے نہیں ہوتے لیکن میرا اندازہ یہ ہمارا اندازہ یہ کہ ہزاروں پیشنٹ میں تعداد نہیں بتا سکتا ہزاروں پیشنٹ اس وقت کراچی میں کم از کم صحیح کہہ رہا ہوں میں ہزاروں ہوں گے جو ہوم آئیسولیشن پر ہیں ہوم آئیسولیشن پر ہیں جان کا رسک لے رہے ہیں کیوں رسک لے رہے ہیں دو وجوہات کی وجہ سے ایک تو یہ بیٹ نہیں ہے کہاں جائیں امرجنسی میں لائن لگانے سے بہتر ہے گھر پہ کچھ کر لو اور لالہ کر لو دوسری بات وہ مسکنسپشن کہ وہ ہمیں لے کر جائیں گے تو ہمیں یوں کر دیں گے تو یوں کر دیں گے یعنی ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا پڑا ہے وہ کس وجہ سے ہے بہرحال وہ میڈیا کی بات تو بعد میں ہو جائے گی لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انتہائی حالات سراب ہیں ہمارے پاس ایک مسئلہ ایکسپو سینٹر کا ہے ایکسپو سینٹر کا آج سے کوئی تین یا ساڑھے تین مہینے پہلے اعلان کر دیا گیا تھا ہزار بیٹ کی فیسلیٹی ہم خوش ہو گئے چلو اس وقت تک ہمیں بھی وہمہ گمان میں نہیں تھا کہ اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہزار بیٹ کی فیسلیٹی ہے اس میں سے اس وقت جو ہے آپریشنل ہیں پانچ سو بیس جو ہمیں فگرز ملی ہیں ایکسپو سینٹر سے اس میں سے اوکیپائٹ کتنے پچھتر اچھا ان کا مسئلہ کیا ہے اگر کسی کو چند دن کے لیے کھانا ناشتہ ہی پروائیٹ کرنا ہے تو گھر جا کے کر لے بھائی اگر آپ ذرا سے پیشنٹ ذرا سے کسی کو پیشنٹ ہو کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہو کسی کو ایک لیٹر آکسیجن کی ضرورت ایک لیٹر آکسیجن کی کیا حقیقت ہے اگر آپ اتنے بڑے ایک لیٹر دو لیٹر آکسیجن کی پیشنٹ کو نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ نے کھولا وہ کس لیے ٹھیک ہے نا وہ پانچ سو بیٹ ہمارے کس کام کے ہم اپنے پیشنٹ وہاں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہاں سے جواب ملتا ہے کہ نہیں آپ یہ پیشنٹ ہم منیج نہیں کر سکتے اس کو آپ ذرا ٹھیک ہو جائے تو بھیجیے گا ٹھیک ہو جائے تو اس کو گھر نہ بھیج دے ہسپیٹل گڑاپ میں بھی بہت شروع میں شروع ہوا تھا لیکن اسے ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے اس کی بھی حالات ایکسپو سینٹر سے کوئی زیادہ مختلف نہیں نیپا والا ہسپیٹل ہے آپ لوگ اس کی کچھ اضافہ کرتے ہیں میں تو آئیے اسلام علیکم میرے نام پروفیسر جلال اکبر ہے اور میں پاکستان پیڈیٹک اسسویشن سندھ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں اس کے علاوہ میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی اور پٹیل ہسپیٹل میں بھی بچوں کے نگداج سے تعلق رکھتا ہوں میں میرے ساتھیوں نے تقریباً ساری باتوں پہ بڑی توجہ سے روشنی ڈالی ہے میں صرف بچوں کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ بچوں پر اب تک کم ہم نے توجہ دی ہے فروری چھبیس سے جب سے پاکستان میں یہ کوویٹ نائنٹین یا یہ آیا تو شروع میں جو ہمیں ڈیٹا دیا گیا یا جو ہمیں پتا چلا اس سے یہ پتا ہوا کہ جی بچوں میں انیشلی شاید یہ جرسیم کوئی بہت مسائل پیدا نہیں کرتا اور بچوں کو یہ کم ہٹ کرتا ہے اور بچے اگر متاثر بھی ہوں تو ان میں امواد کی شرعہ بہت کم ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا دو ایک مہینے گزرے ہمارے پاس ڈیٹا آیا اور پھر ہم نے اپنے گرد و نوا میں بھی دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایسا صحیح نہیں ہے بچوں میں بھی بڑی تیزی سے کیسز کا اضافہ ہوا اور بچوں میں اس کی علامتیں بہت فرق نظر آئیں بڑوں سے بڑوں میں عموماً ہم نے یہ کہا کہ جی سانس کی امراض کے ساتھ لوگ آئے ہیں ہم نے دیکھا بچے دیریہ کے ساتھ شوق کی حالت میں ایک بہت ٹرم یوز ہوا کعوہ ساکیس انڈروم جل سے اور امیون اس کے اندر آئے اور ریسنٹلی بھی آپ نے ہمارے لاہور میں ہماری کولیگ کا ینگ بچہ بیٹا میڈیکل سٹوڈنٹ وہ دماغی میننجائیٹس میں وائرس سے جا کے اس کا انتقال ہوا تو جرسیم بڑی تیزی سے کرتا ہے اور اس کی علامتیں بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہیں تو بچوں میں بھی اس کا رسک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس وقت بھی سندھ میں سولہ سو سے زیادہ بچے انڈر ٹین اس سے متاثر ہیں اور خاص طور پر جو دو انسیڈنس ہوئے ہماری ایک جو ہم نے عید کے دنوں میں دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے لاکڈاؤن کو ایس کیا اور لوگ بے تہاشا گھروں سے باہر نکلے اور پھر کچھ اور مذہبی اجتماعات یا دوسری چیزیں ہوئیں اس کے بعد جو ہم نے کلارمنگ سیچویشن دیکھی کہ ہماری عورتوں اور بچوں میں کوویٹ پوزیٹیف کا ریٹ بڑی تیزی سے اوپر گیا تو یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اس وقت بچوں کے حوالے سے ہماری یہاں مختلف ایس او پیس پہ بات کی جاتی ہے کہ جی ایس او پیس لیکن آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ ہم اور آپ یا ہماری عوام ایس او پیس کو کتنا خاطر میں لاتے ہیں تو کم از کم میری از ای پیڈیٹیشن یہ گزارش تھی کہ اگر حکومتی لیول پر کم از کم اس ٹائپ کے ہی آرڈر جاری کر دیے جاتے کہ بھئی بچوں کو انیسیسری گھروں سے نکالنے پر پابندی ہوگی ان کو لے کے مالز میں جانا ان کو لے کے شاپنگ پر نکلنا بچوں کو لے کے مختلف جگہوں پر اب اجتماعات میں لے جانا کم از کم ہم اس کو تو روک سکتے تھے کیونکہ بچے کا انفیکشن بڑی تیزی سے منتقل ہو سکتا ہے اس کے آس پاس کے بڑوں کے اندر تو یہ ایک بڑا اہم ہماری نظر میں تھا کہ بچوں کے اندر جرسیم کی اموات اب بڑی تیزی سے کووٹ کی بڑھ رہی ہیں اور یہ الارمنگ سیچویشن اختیار کر جائے گا ویسے بھی بچوں کے مالے جو ان کی تعداد اس طرح معاشرے میں نہیں ہے جیسے بڑوں کے لیبل پر ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کووٹ کی وجہ سے بچوں کی ویکسنیشن بڑی متاثر ہوئی جس کو ہم امیونائزیشن کہتے ہیں ایک طرف تو ہم کووٹ کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہمارے بچے ان بیماریوں سے جن سے ہم پہلے ان کو بچاتے تھے جس میں جیسے پولیو تھا تشنو جائے خنناک ہے کالی خانسی ہے خسرہ ہے ایسا نہ ہو کہ ٹیکے نہ لگنے سے اس کورونا کی وبا کی علاوہ ہم ایک اور وبا کو دعوت دے اور وہ بیماریاں جو ویکسن سے دب جاتی تھی یا کنٹرول میں آتی تھی تو میری آپ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو پروپگیٹ کریں ماں باپ کو یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کو ٹیکے ضرور لگوائیں حفاظتی ٹیکوں کے لیے گھروں سے ضرور بچوں کو سینٹرز میں اب تمام سینٹر کھولے ہوئے ہیں وہاں پر لے جائیں اسی طرح جو انڈر ٹو بچے ہیں خاص طور پر میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ اس بات کو شور کریں کہ اپنے بچوں کو انڈر ٹو خاص طور پر انڈر سے ماں اپنے فیڈنگ کرائیں تاکہ بچوں کے اندر مدافع ڈیویلپ ہو اس کے علاوہ دو اور اشیوز جس پہ میرے ساتھیوں نے پروفیسر سویل نے بھی پروفیسر مزبا نے بھی بات کی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ڈاکٹروں کا سسٹم انڈر ترمنڈس پریشر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے آپ اسپتالوں میں عام مریض جانے سے ڈر رہا ہے لیکن ڈاکٹر چوپس چوپس گھنٹے اسی ماحول میں لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن میں اسپتال میں ہوں میرے کولیگ اسپتال میں ہوں ہماری اپنے کولیگز آئے دن کورونا کا شکار ہو کے گر رہے ہیں اور جب کورونا سے ایک ڈاکٹر گرتا ہے اس کی پوری ٹیم متاثر ہوتی ہے اور کیر آف پیشن متاثر ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ الٹا جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسپتال میں جائیں گے تو ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ لگا دے گا اس ٹائپ کی خبریں چل رہی ہیں اور ڈاکٹر کرونا کے نام پہ مریض کو مار کے ڈالر وصول کر رہا ہے یہ وہ نیگٹیو باتیں ہیں جو ہم جیسے ہیلت پروفیشنلز کے موریال کو متاثر کرتی ہیں تو اس جنگ میں آپ کی ہمارے ساتھ جو موجود کیے وہ بہت اہم ہے اس ٹائپ کے نیگٹیو پروپیگنڈے کو جس میں ڈاکٹرز کے خلاف پیرامیڈکز کے خلاف لوگ فیزیکل ہو رہے ہیں آئے دن فیس بک پر اس پر ایک تصویریں چل رہی ہیں دیکھیں جب بھی پینڈیمک ہوتا ہے یہ ایک اسپیشل سچویشن ہے اس میں میں آپ سب سسپیکٹڈ ہیں اس بیماری کے لیے تو جب بھی مریض اسپتال میں آئے گا اس کی اور اس کے لہوائقین کی حفاظت کے ضروری کے لیے کچھ اوامل کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کو یہ کہہ کے ریاک کرنا کہ جی اس کو مار دیا اس کو ڈاکٹر نے غلط علاج کر دیا تو یہ ایک بڑا نیگٹیو پروپیگنڈا ہے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح گورنمنٹ نے سب کے لیے ریلیف پیکیجز نکالے ہیں اس وقت ہمارا ہیلس سسٹم بھی شدید دباؤ کا شکار ہے پرائیوٹ ہاسپٹلز میں بھی ہوا ہے کئی جگہوں پر ان کی سیلریز کو کٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو وہ بچارہ ڈاکٹر جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اس کو رسک آلاؤنس تو کیا ملتا اس کی اپنی موجودہ تنخواہ ملنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو یہ ایک آسان سیچویشن ہیلتھ کیئر پروائیڈر کے لیے بھی نہیں ہے جتنے کرب اور پریشانی سے مریض گزر رہا ہے اتنے ہی کرب اور پریشانی سے ہماری برادری بھی گزر رہی ہے لیکن ہم یہ اپنا اظہار اس لیے نہیں کر پاتے کہ لوگ ڈاکٹر کو عام انسان سے کچھ الگ چیز سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نہ ڈاکٹر بیمار ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی مسائل آ سکتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس پہ ذرا دھیان دیجئے اور ہمارے ساتھ تعاون کی شکریہ شکریہ پروفیسر جلال اکبر اس حوالے سے بات کروں کہ جو وائی ڈی اے کے چیئرمن ہیں جن کو آج اس پریس کانفرنس موانا تھا ڈاکٹر عمر سلطان ان کا بھی کوویڈ ٹیس پاوزیٹ آگیا ہے اور اس وجہ سے وہ آج اس پرگرام میں شریک رہی ہیں تو ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف ان کی پروٹیکشن کے لیے پیما کیا کر رہی ہے میں دعا فاؤنڈیشن کے جنرل سیگریٹری دکٹر فیاد آلم سے بتاؤں کہ وہ مختصرا بتائیں کہ پیما اور دعا فاؤنڈیشن اور وائی ڈی اے نے مل کر ڈاکٹرز اور پرامیڈیکل عملے کی حفاظت کیلئے کیا کیا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیاد آلم ہے سب سے پہلے تو میں یہاں جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان سے خاموشی کی ایک تھوڑی سی اپیل کروں گا اور یہاں سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے جو صحافی ادرات ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں کچھ کا نام لے سکتا ہوں وقار بٹی ہیں حامد بھائی ہیں ہمارے آسم ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ سارے صحافی جنہوں نے کرونا کو کورو کیا ہے انہوں نے حق گوئی کا حق ادا کر دیا ہیلتھ ریپورٹنگ جتنی شاندار پاکستان میں ہوئی ہے شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہوئی ہے اویرنس پھیلانے کے حوالے سے حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ڈاکٹرز کا جو ہیروئیک رول رہا ہے پیرامیٹیکل سٹاف کا اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے تو میں سلوٹ کرتا ہوں ہمارے سارے صحافی بھائیوں کو کہ آپ کی حقوئی کی وجہ سے اور آپ کی مضبط ریپورٹنگ کی وجہ سے الحمدللہ سیچویشن بہرحال ایک حد سے زیادہ خراب نہیں ہوئی تو آپ سب کا حضرات کا شکریہ اور مجھے امید ہے کیونکہ کرونا بھی رہے گا اس کے جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تو آپ اپنی یہ محنت کیونکہ آپ بھی فیلڈ میں ہیں آپ کی جانے بھی رس پر ہیں تو آپ اپنی یہ محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ عوام اس کی جانے بچائی جا سکیں میں بلکل بغیر کسی خوف کے آپ کو پتہ ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس قسم کے خوف لاہ خویاتے ہیں میں بغیر کسی خوف کے کہتا ہوں کہ N-DMA اور P-DMA یہ دونوں ادارے بری طریقے سے ناکام رہے ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں بری طریقے سے ناکام رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے ایسی کمروں میں بغیر دورے کیے ہوئے لوگوں کے آپ حیران ہوں گے کہ P-DMA کے چیمن سے میری خود بات ہوئی کہیں لگے جی میں تو آئیس سیلیشن میں ہوں میرے سٹاف کے تین لوگ آگئے دفتر بند ہے جب P-DMA کا دفتر بند ہوگا تو آپ بتائیں سمان کون فراہم کرے گا کتنی دفعہ دفعہ مرزا صاحب کراچی آئے کتنی دفعہ N-DMA کے چیمن کراچی آئے میں کراچی کے تقریبا تمام ہسپٹل میں اندرون سن میں مٹھی میں دادو میں تھٹا میں اس کے علاوہ ہم نے یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر کاشیف شازلی ریڈیولوجی سوائیڈی آف پاکستان کے ساتھ مل کر وائیڈی اے کے چیمن ڈاکٹر عمر سلطان کے ساتھ مل کر پورے سن کو ہم نے ہسپٹل میں پی پیز دی ہمارے سینئر ہیں ڈاکٹر سویل اختر آتف بھائی ہیں مزبا بھائی ہیں انہوں نے ڈے ون میں ہی ہمیں کہہ دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے گورنمنٹ کرے نہ کرے ہم نے کرنا ہے پاکستان میں خود پیما کا ممبر رہا ہوں پیما نے اس موقع پر گورنمنٹ سے زیادہ رول پلے کیا آگہی فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر کو پی پیز فراہم کے لیے لیکن دیکھیں سوشل سیکٹر کا ایک محدود رول ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو انجوز کو ملتے ہیں زکاة خیرات صدقات کے پیسے یہ کیسے ممکن ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کو پی پیز نہ دے اور آپ فراہم کر دیں ظاہر ہمارا ایک لیمیٹڈ ڈول ہوگا ہم نے منسٹر ہیلتھ کو آفر کی ہم نے گورنمنٹ آف سن کو آفر کی ہم نے جی پی ایم سی 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 آپ کوئی نام لے لے پوری لسٹ ہے حد پتال کی جن کے ہر ہر وارڈ کو سامان دیا ہے الحمدلللہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جن کی ماشاءاللہ باتیں تو بہت اچھی ہیں بہت بڑی باتیں کرتے ہوں لیکن بھائی آپ نے ایک سو چوبیس عرب کا پیکج دے دیا مستقین کے لیے آپ پانچ عرب روپے میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں میں چھوٹا سا شہری ہوں لیکن شہری تو ہو نا میں آج ان سے درخواست بھی کرتا ہوں چیلنج بھی کرتا ہوں کہ بھائی جان آپ ایک پانچ عرب روپے کا جو بہت بڑی رقم نہیں ہے ایک پیکج جنانوز کریں پی پی اس کے لئے لیکن وہ انڈی امی کے دور نہیں بٹے گا آپ پی امی انڈی امی خدمت دعا جیسی انڈی امی انڈی شکایت نہیں کرے گا اس وقت تو آپ یقین کریں پی ڈی امی کے چیئیمن صاحب سے میری بات ہوئی میں نے سندھ گورمنٹ قطر سندھ گورمنٹ لیاقت آب کی ای ای سی جنہ آپ کی قائم علی شاہ کے ساب زیادی نصرت شاہ یہ پوچھیں ڈاکٹر بیٹھ ہوئی کہ ہم نے پی 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 سپرائیڈ نہیں کی ان کے پر شیف منیسٹر رہے ہیں کیا تماشا یہ ان کو کہہ رہے ہیں سفیشنڈ کانٹیٹی میں وہ بھی ایک ساب خوجی افسر ہیں دو سے ہمارے میں نے کہا سر خدا کے واسطے کیا آپ گئے سندھ گورمنٹ قطر پتار نہیں میں تو خدا اس رویشن میں بیٹھا ہوں تو بھائی جان آپ اپنے ایسی کمروں سے نکلیں اپنے محلات سے نکلیں نیچے آئے ہمارے لوگ مر رہے ہیں ڈاکٹر مر رہے ہیں ان کے بچے نہیں ان کی بیویاں نہیں ان کے گھر والے نہیں یہ سو سو لوگ آپ دیکھیں نا اوپیڈیز کھلی ہوئی ہیں کون کہتا کہ اوپیڈیز بند ہوئی ہیں سندھ گورنمنٹ ہسپیٹل نور کراچی میری اپنی وائف کی بھاوی وہاں پر میڈیسن کے انچارج ایک دن اوپیڈی بن نہیں کی میری وائف گانا کالوجی سے ایک دن اوپیڈی بن نہیں کی بغیر ٹیسک سرجریز ہو رہی ہیں سب لوگوں کی زندگیاں رس پر لگی ہوئی ہیں کوئی خدا خوف مرزا کو جھوٹ بولتا بیٹھ اپنی دفتر میں ہو نیچے آؤ یار کراچی آؤ ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں اسپیدال تم آنکھوں کی اندھی ہو عقل سے تم بلکل فارغ لوگ کیا کن لوگ نے مسئلت کر دیا انہوں کو ہمارے اوپر بلائے زفر مرزا کو آپ لوگ کراچی بولیں چلو میرہ چلو کے دیکھو یار تم لوگ باتیں نہیں نہیں مانگ رہے پی پی مانگ رہے شکریہ اب لوگ کا شکریہ فیاد آنو صاحب آپ اپنے بات کا ادھال کر رہے تھے پروفیسر شجا فروغ جو پاکستان سوسائیٹی آف اوٹو رینجولی کے ساتھ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر شجا فروغ ہے اور میں یہاں پہ پاکستان سوسائیٹی آف اوٹو رینو لائرنگ آلوجی پسن چیپٹر کے صدر کی حیثیت سے بیٹھا ہوں کافی کچھ کوویٹ کے حوالے سے یہاں پہ بات چیت ہو بھی گئی ہے اور بہت سارے ایسپیکٹ جو ہیں وہ کور ہو گئے اور مجھے بڑی مشکل مرحلے پہ مائک دیا گیا جب فیاض عالم بھائی کی گرم گرم اور جذباتی تقریر کے بعد ایک تھنڈی تقریر آپ کو سننے کو ملے تو یہاں جو گزارش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو کوویٹ ہے وہ لوگوں میں ابھی تک کوویٹ کے حوالے سے یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری ایسی موجود ہے بھی یا نہیں یعنی کہ معاشرے میں یہ بیماری exist کرتی ہے یا نہیں کرتی لوگوں میں یہ بہت زیادہ confusion ہے اور یہ confusion اس لیے ہے کہ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا گیا awareness پروگرام نہیں کیا گئے اور لوگوں میں مختلف طریقے سے پروپیگنڈاز سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائے گیا ہم لوگ جو اپنی practices کر رہے ہیں گورنمنٹ hospitals میں بھی اور پریویٹ بھی ہم مسلسل مصروف عمل ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں جن کو ایس اوپی کا بلکل کچھ پتہ نہیں اور وہ ہماری کلینکز پہ ہمارے ہسپیٹلز میں بغیر ماسک کے بغیر کسی بھی پریونٹیو میجرز کے بغیر جو ہمارے رومز میں آتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو سائلنٹ کیریرز ہیں اور جن کے پاس سیمٹمز نہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور انٹ کے اندر چونکہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں اور یہ ایریا سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہے تو وہاں پہ ہم اپنی پرکوشن تو لیتے ہیں لیکن پیشنٹ کو بھی ڈاکٹرز کے پرابلم سمجھ نے چاہیے کیونکہ ہیلتھ کیر پروفیشنل اگر بیمار ہو جائیں گے تو ان کو ہیلتھ فیسیلیٹیز کون دے گا اب سیویل ہسپیٹل میں میں کام کرتا ہمارے پاس جو لیمیٹیڈ مین پاور ہے اس کو جب ہم کوویٹ کے اندر روٹیٹ کرتے ہیں دوکٹرز کام کر رہے میرا یہ خیال ہے سارے لوگوں کو کوویٹ کے اندر انوالف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو اس میں ڈیوٹیز دی جائیں اور جو ان علاقوں میں ان ہیریاز کے اندر ان وارڈ کے اندر کام کر رہے ہیں چاہے وہ ایج ڈی ہو چاہے وہ آئی سی ہو چاہے یا آئی سولیشن وارڈ ہو ان کے اندر جتنے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کی گورمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی سپیشل انشورنس کریں سپیشل انشورنس کر کے ان کو تھوڑا سا پروٹیکشن کا ان کی فیملی کو پروٹیکشن کا ایک احساس ہوگا اور وہ آگے بڑھ کے کام کریں گے دوسرا اس میں بہت سارے لوگوں کو انڈک کرنے کی ضرورت ہے نہ سب ڈاکٹرز کو بلکہ ہمارے جو ٹیکنیشن ہیں لیبارٹری ٹیکنیشن ہیں اور دوسرے ایریاز کے اندر جو کام کر رہے ہیں جو ہیلتھ کیر پروفیشن ہیں نرسز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہیں تو ان کو بھی ایمپلائیمنٹ کا بہترین موقع ہے کہ ان کو دیا جائے تاکہ ہماری جو ہیومن رسورسز کی کمی ہیں وہ پوری کی جا سکے اور تیسری بات یہ کہ جتے بھی ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ہیں ان کو جو ہے وہ سپیشل کیر دی جائے اور دوسرا جیسے بات آئی تھی کہ ان کے لئے بھی کوئی ایریا ایسا مختص ہونا چاہیے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں بھی اور گورنمنٹ ہسپیٹلز میں بھی کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں یا ان کو کوئی سمٹمز ایپیر ہوں تو ان کو پروپر طریقے سے آئیسولیٹ دیا جائے ان کو پروپر کیر دی جائے ورنہ خدا نخواستہ کہ یہ ایسا نہ ہو ڈاکٹر فورقان جیسا معاملہ کئی لوگوں کے ساتھ آئندہ ہو جائے تو اس چیز کے لئے بہت ضرورت ہے اور بس باقی ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں بہت شکریہ آخر میں میں ڈاکٹر آزرا جمیر سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصر خواتین کے حوالے سے یہ بات کرے پھر ہم کوئسیان آنکھا 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 دو منٹ بسم اللہ آنکھا بانی رہی ویسے سارے پوائنٹس کمپلیٹ ہو چکے اور اس سے پہلے ہماری پرس کانفرنس ہوئی ہیں بیڈیا کے لوگ کا بہت شکریہ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو ہم اگسرسائز کر رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا تاجر ہنگامہ کرتے ہیں تو دکانے کھول دی جاتی ہیں ٹرانسپورٹر ہنگامہ کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کھول دی جاتی ہیں لیکن ڈاکٹر جو سوشل سٹریسز ہیں اس کے اوپر حکومت نے کوئی بیان تک نہیں دیا اس معاملے پر اور جو ہمارے ڈاکٹر کے جو بھی مسائل ہوئے جو بھی ڈاکٹر جو تھے مرے یا بیچارے کارنٹین میں گئے کبھی حکومت کی طرح سے کوئی بیان نہیں آیا ڈاکٹر کوئی خاص سٹیپس لیے آپ سارا دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایکسپو میں بنائے کیا ڈراما ہے ہم خود پرسنل ہسپیٹس میں جاتے رہے ہیں اور لوگوں کو چیزیں دیتے رہے ہیں لوگوں کے بہت برے حالات ہیں اور سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر ہماری گرمنٹ کوئی اتنا سبی کنٹرول نہیں کہ جو چورن بیچی جا رہے ہیں جو مختلف کسی میس کریئٹ کیا رہے ہیں ان کو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو تو ختم کریں تاکہ لوگ جو پروپر آئیسولیشن کریں پروپر جو سائنٹیوک طریقے سے جو چیزیں کرنی چاہیے وہ کریں لہٰذا وہ جو ساری باتیں اس فورم سے کہیں گئی ہیں مختصر کہے کو زیادہ جانے اور خدا کرے کہ ہماری حکومت اس ساری پریس کانفرنس کے بعد اس کے اندر کوئی زندگی کے اثار پیدا ہو اور کچھ کرنے کے لائے کو بلکور اندھی بہری گونگی گورنمنٹ شکریہ بس ہم اپنی پریس کانفرنس کے اخترام کر کچھ ایک جی اکنولیج کنجات ہوں کیونکہ ڈاکٹر عمر سلطان آج نہیں تو انہوں نے اپنی ریپرزینتیشن کے لیے وائی ڈی سنجھ وائس پریزیڈنٹ اور ایک اور میمبر کو بھیجا ہے یہ موجود ہیں ڈاکٹر میرے پیال میں ہم کوششن آگسر کوزیشن میں مجھے رہے ہیں صحابی کے طرف مجھے دیکھ ہم بہت مجھے رہے ہیں صحابی میرے چھوڑہ سال 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 پیالا ہم کوششن آگسر نا درے تو بہت رہے ہیں کیونکہ آپ آپ سے آگسر کیونکہ پیاللہ سال اور سال مجھے آپ tear کنibr کھئی کھئی رہے ہیں دانئ.. سال ہم دانئ fullness one ت سال ایک ہروں میں سیریز پرنیچنگ رہے ہیں ایک ہروں میں سنجیدہ نہیں ہے اور ہم بپرس لیے کہہ رہے ہیں کہ چیز کے ساتھ رہنا ہے تجویز ہے برادرانہ ملکسانہ ہے اب ہمیں جو اہم بہتحابی تدابیر اور انسائٹی کو جسے کہہ دے گنام ہمارے فوق کا جب قولی آنس کے لئے صحتیاب مریضوں کی تعداد کو بھی آنک کے سامنے لائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دائی ایسا پاک سدب نہیں ہو آپ اس میں بیمار ہوگی ہے انشاءاللہ سے آپ بھی ہوئے یہ چیتے کے رقم میں بات آئیے اس میں سکتے ہیں ٹھیک سوال کرنے کے لئے سب کو سوال کرنے چاہیے تو آپ نے پرسٹا بھی سکتے ہیں اور اس سے سوال کرنے وہ بات کر رہے ہیں ایک سکر وہ بات کر رہے ہیں ایک سکر وہ بات کر رہے ہیں آپ کو اسے کہ میرا سوال ہی اٹھا کہ ایک آفٹینڈ بہت لگا ہے کہ ہمارڈوڑا پیما پیما نے ایک بہت زیادہ اطلاعز یہ ہے کہ آپ نے کچھ ہفتہ فہلے پریس پورفنس کی تھی اور اس نے اپنی کارکر کے حیاب کی جائے اور اس کا دعوت نامہ سنچی پنیسٹر ڈالس سے آیا تھا تو آپ ان کی نیاب پہ پریس پورفنس کرتے ہیں اور آپ ان کی بیٹیز بنے ہیں اس کا جواب دیتا ہے دیکھیں یہ بلکل ایک غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے کیونکہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس بیماری کے اوپر بہت زیادہ آواز نہ اٹھائی جائے جب کچھ ڈاکٹر نے یہ آواز اٹھائی تو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا اب یہ اتفاق یہ بات ہے کہ جس دن ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی ہم تو ان کے کہنے پر تو ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی ہم نے پریس کانفرنس کرنے کا اس دن اچانک اس لیے پیش آیا کہ ایک دن کے بعد رمضان شروع ہو رہے تھے اور تراوی شروع ہونے والی تھی اور مقصہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے صدر پاکستان کے ساتھ علماء کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت مساجد کے اندر تراوی کی اجازت دی گئی تھی بہت سے ڈاکٹر ہمارا اپنا یہ خیال تھا کہ چونکہ تراوی ایک طبیل عبادت ہے اتنے سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو بیماری کے پھیلنے کے خششات بہت بڑھ جائیں گے اسی لیے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پہ اب سند گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو پریس کانفرنس سند گورنمنٹ نہیں چاہتی ہوگی کہ بھئی یہ آواز پھیلیں تو انہوں نے کیا ضرور لوگ ہے لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں سند گورنمنٹ کے ساتھ نہ ہم نے ان کے کہنے بھی کی اور پیما کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم کبھی حکومتوں کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو ہمیشہ حکومتوں کے خلاف چلتے رہیں ہم تو ہمیشہ حکومتوں پر تنقید کرتے رہیں آج بھی آپ نے ہمارا ٹون یہی دیکھا ہے کہ ہم نے شروع سے اب تک جو سندھ حکومت نے معاملات کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیا ہم نے ہر قدم پر تنقید کیا گوہ کہ کچھ انہوں نے کام کیے بھی ہوں گے ایسا نہیں ہوتا کہ حکومتیں رہتی ہیں تو کچھ کام ضرور کرتی ہیں لیکن انہوں نے بہت کم کام کیا ہے بلکل لا کافی کام کیا ہے اور یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت کا مرکزی حکومت سے چونکہ جھگڑا چھگڑا تھا تو انہوں نے ڈاکٹروں کو بیچ میں ایک تیر سے دو شکار کرنی کوشش کی حالانکہ ہمارا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو چیف نیسٹر صاحب ہیں اسے ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے سارے عرصے کے لئے وزیر ساہد جو ہے دوسری بات ہے ڈاکٹر ان سے کیوں نہ ملے ڈاکٹر ان کے پاس اپنے مطالبات کیوں نہ پیش کریں جن کے پاس حکومت ہے وہی تو حل کرے گی نا معاملہ میں پی پی جو ہے ڈاکٹر صاحبان کس حد تک دیں گے ہم چار کروڑ کی دے دیں گے پانچ کروڑ کی دے دیں گے لیکن یہ کہ یہ تو کام حکومت تو کرنے والے ہیں تو حکومتوں سے ملنا بھی چاہیے ان سے مطالبات بھی کرنے چاہیے لیکن یہ جو کچھ لوگ پرپیگنڈا کرتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ایک منٹ ایک اس سوال کے جواب وقاربٹی میں اس سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی یہ سارے لوگ اگر اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف تھی چاہے وہ کسی بھی فورم سے آئے یا اس میں کوئی بات غلط کہی گئی تھی یا اس میں کوئی بات جھوٹ پر ممنی تھی تو آپ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں میں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کس کے کہنے پر کی اگر اس میں یہ سب کچھ نہیں تھا یہ جھوٹ نہیں تھا یہ تمام باتیں حقیقت پر ممنی تھی تو we are presenting a logical reason دیکھئے میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد میں ایک رات کو ایک ٹی وی شو میں تھا اسی وقت مجھے ابھی تک یاد ہے پچیس اپریل تھی اور مجھ سے ان انکر نے کہا کہ ڈاک صاحب پہلا جملہ ان کا دی ڈاک صاحب آپ تو خوف پھیلا رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہم خوف نہیں پھیلا رہے ہیں ہم آگہی فرام کر رہے ہیں مجھے آج بہت ہی افسوس ہوا اتنا افسوس ہوا کہ میرا دل دکھ رہا ہے مجھے ایک مہینے کے بعد اس پروگرام میں دوبارہ لیا گیا مجھے پتہ لگا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہ پروگرام نہیں کر سکتے ان کی جگہ کوئی اور کرے گا اور آج مجھے یہ صبح پتہ لگا کہ ان کی پوری فیملی کووڈ میں مبتلا ہے وہ مجھے ہی بتایا گیا کہ وہ بالکل کرونا کو نا ماننے والے صحافیوں میں سے تھے اور وہ مجھے بتائیے کہ اگر میں نے کوئی یا ہم نے کوئی غلط بات کہی ہو اگر ہم نے صحیح بات کی ہے تو ہم سے کوئی بھی کہے ہم اس کی بات کریں گے چاہے وہ صدر کہے چاہے وزیر آدم کہے لیکن اگر ہم نے غلط بات کہی تھی کسی کے بحاف پہ تو پھر ہم مورد الزام ہیں باقی وہ جو ایک صاحب کا ٹویٹ تھا اس کے جواب میں ایک شیئر میں صرف کہوں گا کہ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے دیکھئے میں آپ کی شکایت بلکل درست ہے لیکن جب ایک عالمی بابا ہوتی ہے تو اس کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے پروفیسر جلال اکبر نے کہا یا دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایوری پیشنٹ کیا ایوری پرسن اس ہال کے اندر جتنے لوگ بیٹھیں شیڈ بی کنسیڈڈ ایس کوویٹ پوزیٹیو انٹل پروو ادر وائز آپ اور میں دیکھنے میں تندرست ہیں اور آپ یہاں میں جانتے ہیں اچھی طریقے سے آپ کے ساتھیوں میں ہوا ہے جن کو کوئی سیمٹم نہیں تھا اسیمٹم ایٹک تھے وی آر کیریئرز لیکن آپ برابر بیٹھے ہوئے کسی بزرگ آدمی کو یا اپنے برابر بیٹھے ہوئے کسی کمزور ایمیونٹی والے آدمی کو یہ ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ ہاسپیٹل میں لے کر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایڈمیشن کے لیے اب ہر اوپیڈی والے پیشنٹ کا تو نہیں ہوتا لیکن جس پیشنٹ کو ہسپتال میں ایڈمیٹ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے اس کے برابر کوئی اور مریض بھی ہوگا اور وہ بیماری ہوگا تو اس کا کوویڈ ٹیسٹ اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ لگے کہ اس کو ہم نے کہاں رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا اور بہت ساری پیما کی بے شمار آگئی ویڈیوز ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں اور یہ بات بالکل واضح ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ جن کی ایمینٹی کم ہوتی ہے ان پہ اس وائرس کے اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ورلڈ وائیڈ حقیقت ہے تو جب آپ ہسپتال میں لے کر آئے ہیں اور کوئی عام چوسنے تو نہیں آرہا بیماری ہے اس کو آپ نے دی اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ ظاہر ہے اس کا کرونا کے ٹیسٹ کراتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے ہو سکتا ہے اس کو فیبروں کی بیماری ہو سکتا ہے اس کو کوئی کینسر ہو اس کے اندر کرونا پوزیٹیو ہو سکتا ہے ابھی آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب کی دیکھ لی مثال اب تو خدا کے واسطے اقل کے ناشن دے وہ بچہ جو سلیم تاہل لاہور میں جو ڈاکٹر شبنم کا جو بیچارہ انتقال کر گیا جا بہا ہو گیا یار اس کے بعد بھی یہ سوال کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دیکھ لے اس کے بعد تو میں کہتا ہوں یہ سوال کرنے نہیں چاہیے کیوں ہوا اس کو کیوں ہوا ویڈر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو وائرل میلنجائیٹس نہ ہوتا تو وہ ایک عام کیریئر کی طرح رہتا ہے لیکن ہی ہیز گوٹ دو وائرس جو کہ اگزا سربیٹ کر گیا ہے اس وائرل میلنجائیٹس کی آزی تو لو ایمیونٹی میں ہر آدمی کو کوویڈ کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے ہسپتاولوں میں داخلے کے لیے نہیں اس کی وجہ نہیں دیکھیں دیکھیں ویسے تو شاید آپ نے سوال کرنے کی وجہ سے ایک سوال کیا ہے صاحب ہی حضرات کو تو یہ بہت اچھی طرح اس کا جواب پتا ہونا چاہیے دیکھیں میرے پاس اس وقت کووڈ وارڈ میں ایک اپنڈیس آئیٹس کی پوسٹ آپریٹیف پیشنٹ لیٹی ہوئی ہے ایک ڈیابیٹک کیٹو اسیلوسز کی 21 سالہ بچی ہے اس کو کورونا کے کوئی سمٹم دور دور تک نہیں ہیں لیکن اصول ہسپتالوں کا یہ ہے اسی طرح اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں اصول ہسپتالوں کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو ہسپتال میں داخل کریں گے تو اگر آپ کے پاس علیہدہ علیہدہ کمرے آئیسولیشن تو تو ٹھیک ہے لیکن جنرل وارڈ میں کریں گے اور ایسی جگہوں پر جہاں ڈاکٹرز پی پی ای نہیں پہنے ہوئے تو ڈاکٹرز کو مریض سے لگ سکتا ہے اور پھر مریض دوسرے مریض سوری ڈاکٹرز دوسرے مریضوں کو لگا سکتا ہے تو ہسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کے لیے یہ شرط شروع سے دنیا بھر میں تھی تو پاکستان میں نہیں تھی کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کرا لیں اس سے فرق کیا پڑے گا کہ آپ کو پتا دیا جائے گا کہ آپ اے وارڈ میں جائیں گے یا بی وارڈ میں داخلے کی کسی کو کوئی انکار نہیں کر رہا ہسپتال میں ہمارے ایک تھیٹر ہے جس وہ انٹر کنیکٹڈ ہے پانچ رومز ہے اس میں وہ پانچوں رومز انٹر کنیکٹڈ ہے اگر ہم نے کوئی بھی کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کا آپریشن کسی بھی روم میں کر لیا تو وہ ایکسیجن کے دکس کے سوری ائر کنڈیشن کے دکس کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے تمام تھیٹرز میں وہ کنٹیمنٹ ہو جائے گا اس سے کیا نقصان ہوگا کہ ہم اس کے بعد کوئی بھی آپریشن نہیں کر پائیں گے تو یہ ٹیسٹ اس لئے کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ وہ علاق کہتے ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کو فریکچر ہوا ہے آپ کو اپینڈنگس ہوئی ہے کچھ بھی ہوا ہے کرا اس لئے رہے تاکہ یہ تیہ کریں کہ آپ کو اس وارڈ میں رکھنا ہے یا اس وارڈ میں رکھنا ہے علاج سب کا ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے پورے پورے ہسپتال سیویل ہسپٹل میں بند نہیں ہوا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے وارڈ کا نام تھا ایک دو پیشنٹ وہاں داخل ہو گئے ان ایکسپیکٹڈ لی پتہ نہیں تھا بعد میں ایڈمٹ ہو گئے ان سے ڈاکٹرز کو لگا بارہ بارہ پندرہ پندرہ ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ انوال ہو گئے کام کرنے کو عملہ نہیں وہ وارڈ بند کرنا پڑا یہ اس لئے کروایا جاتا ہے دوسری وجہ سن لیجے کہ پیشنٹ درتے کیوں تھے ڈرتے اس لئے تھے کہ جب انتقال ہو جاتا تھا کسی مریض کا تو اس کی جو پرانے ایس او پیز تھے بریل کے وہ بلکل غیر منصفانہ اور غیر سائنسی تھے وہ حکومت خودی ان کو جو ہے تجفین سوری غسل وغیرہ کے بعد تجفین کر دیتی تھی ہم نے الحمدللہ اس پوائنٹ کو ریس کیا اور ہم نے بتایا کہ غسل تک تو جو ہے ایک تھوڑا بہت رسک رہتا ہے تو پروپر طریقے سے پی پیز پہن کر گورنمنٹ اپنی اگرانی میں کرائے ایدی یا دوسری فلائی تنظیموں کے غسل کے جو جگہ ہیں وہاں پر اس کے بعد خود کہیں اپنے کسی دور دراز قبرستان میں دفعہ نہ کرے بلکہ مییت کو لوائقین کے حوالے کر دیں لوائقین کو یہ شدید غم و غصہ تھا کیئر پیشنٹ تو چلا گیا دس بارہ دن بیمار رہا ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھ پائے اور اس کے بعد جب انتقال ہو گئے تب بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہے ہمارے ہاتھ میں ہی اس کی باڈی نہیں آ رہی تو یہ الحمدللہ جب سے سندھ میں یہ ختم ہوا ہے کہ آج جی میں کم از کم میں نہیں پتا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو اس کے بعد لوگوں کے غم و غصے میں بھی کمی ہے یہ کرنے کا کام کس کا تھا گورنمنٹ کے کرنے کا تھا ہم نے انہیں توجہ دلائی اور اس میں کافی حد تک کمی ہو جائے یہ دو جو ہاتھ کی بھی رہے سے پرونا کا پیشنٹ جو بھی پیشنٹ ایٹ میں دوگا اسپتال میں اس کا ہوگا تاکہ دوسرے مریضوں کو اور ڈاکٹرز کو بھی محفوظ رکھا جا سکتے